جمعہ بولنے میں کہا ہوں وصول کر لینا اگر ہو سکے تو شبِ آشور کے اصرار ہمارے لیے اصرار ہیں حسین کے اطوار ہیں کانا کھاتے ہو پانی پیتے ہو سوتے ہو جانتے ہو اٹھتے ہو چلتے ہو یا چپو تم یہ کچھ نہیں کرتے بولوں گھنگے ہو تو یہ تمہارے اطوار ہیں اصرار ہیں ایک آرہ میرے بانی کی بات آگئی ہے سامنے اب آئی چلتی نہیں بات پھر وہیں دو راہوں کو جو پہلے دن کی تھی دو قسم کے شیعوں سے میں بہت تنگ ہوں خضائر کا انکار کرنے والے سے بھی تنگ ہوں اور یہ اللہ سمجھنے والا سے بھی تنگ ہوں ان دونوں باتوں سے پاک ہونے کا وعدہ کرو تو پھر سناتا ہوں ہم نے تو رٹا ہوا ہے نا یہ رسول کا موجزہ یہ حری کا موجزہ یہ حسین کا موجزہ بھائی یہ بات ایسے ہے تو پھارے سہن میں بھینس اور گائے بندی ہو اور تم سیلی لے کے چھت میں چڑھ جاؤ تو وہ گائے سمجھے گی بڑا موجزہ ہے بھائی میں تو نہیں چاہ سکتی یہ کیسے کہا چانوار کے لیے موجزہ ہے تیری آنا جانا عادت ہے تو بس ایسا ہے جسے تو موجزہ کہتا ہے وہ چودہ کی عادت ہے اللہ ماں قائنی نے نبی طاق کمرا لکھا ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا شَقَّ الْقَمَرِ مَسْحَلًا مِنَ النَّبِيِّ وَرَدَّ الشَّمْسِ مِنَ الْوَلِيِّ وَحَاذِحِ التَّطَوْرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُهْدَانِ قَقْتَ الْخُبْزِ نَا وَنِسْفِ وَرَدِّ الْوَدِيَّةِ بَيْمِنَ الْبَيْرِ وَعَدْوَارِكَ الْمَشْهُودَةِ بِالْعِيْنِ قَوْنُهُ خَوَارِكَ الْعَوْدَاتِ بِحَسْبِ الْأَغْيَارِ عَمَّا بِحَسْبِهِمْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَالسَّائِرِ شُؤُونِهِمْ إِنَّا قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِسْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا فَهُمْ مَسْلُ اللَّهِ بَإِنْ قَوْنَ الْأَغْيْسَكَ مِسْلِهِ جَيْهُنْ قَمَاؤْا اَنَّا خَلْقَ الْقُلِّ بِالنِّسْبَةِ الْعِيْهِ تَعَالَىٰ كَخَلْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَدَاؤْا بِالنِّسْبَةِ الْعِيْهِمْ خُدْرَتُهُمْ عَلَيْهَا مِسْلَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فَرْقَ بَعْنَهُمْ بَعْنَهَا عَلَّا 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 عَلَا عَلَّا عَلَّا قَلْقَهُ مَسْلَةً وہ کہتے ہیں رسول کا چاند تو ٹکڑے کرنا اِنَّا اَن شَقْقَ الْقَوْرِ یہ مدیک جب اصیل ریحا سے آیا بیٹھا یہ جا کے شکایت کریں گے کہ لاہور والے ٹھیک نہیں سنتے جار جارا میں جانا پچھ ایس آباع رہو رسول کا چاند شاک کرنا وہ کہتے ہیں غیروں کی نظر میں یہ موجزہ ہے بلکہ رابی کہتے ہیں یہ موجزہ ہے اغیار کے لئے اما بحس میں ہیں ان کے نزدیک فلا فروا بہنا ہاں وسائر شونے کہتے ہیں ان کے جس طرح باقی معاملات ہیں یہ بھی ایسے ہیں جیسے وہ پانی پینے پہ قدرت رکھتے ہیں ایسے سورے دردانے پہ رکھتے ہیں دیکھا بھائی شیعہ کتاب نہ ہو علامہ کائنیشیوں کا بہت بڑا علامہ نہ ہو جن کے استاد میں بھی انہیں شمس فلاق الفقاہت فقہ کے آسمان پر جمکتا ہوا سورج کا فقی مرتحد نہ ہو میری سزا موت جملوں میں خیانت ہو عبارت میں خیانت ہو ترجمہ میں خیانت ہو آگے کا میدہ میں نہیں آج یہ بھی کہتے ہیں جس طرح وہ باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ان کے لئے ایسے ہیں اور بڑا سخت فکر آ رہا ہے کون زمانت دے گا کہ نہ ظرف چھلکے گا اے ہاتھ کہاں ہے میرا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک اللہ جیسی کوئی شائع نہیں مگر یہ اس جیسے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک کوئی شائع اس جیسی نہیں مگر یہ اس جیسے ہیں آگے کوئی فامس میں بھی امجدوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کے لئے پوری کائنات بنانا یا ایک نفس بنانا برابر ہے ان کے لئے بھی ایسے ہیں کہتے ہیں جیسے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے بیسے یہ رکھتے ہیں کہتے ہیں ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں بس یہی ہے کہ وہ ان کا خالق ہے اور میں نے تمہیں اسی ممبر سے ایک دن آجیا کر یاد ہو دونوں کل آباز ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہو یاد ہو اگر حافظے زنگا لود نہیں ہوگے تو میں نے حج میں ایک چملہ بولا تھا سہید بھائی کہ ان میں اور اس میں بس یہ فرق ہے وہ ایک ہے یہ چاہتا ہے آپ اگر اس بات پر ایمان ہو گیا توحید کو توحید رکھو خدا کو خدا مانو ان کا بھی اللہ مانو یہ تصور کو نہیں چھکتے حقیقت کو سہیدانا یہ دیوار کو نہیں چھکتے تھے بہر بھائی یہ دیوار کو نہیں چھکتے آگا جی یہ پروردگار کو چھکتے ہیں اور یہ تو ایسے نمازی ہیں میں نے محمد مصطفی کے وسیع کی دبان سے سنا تنہائی کی نماز میں شاہ نجف کہہ رہا تھا تیری طرف آیا ہوں تجھے ساتھ لے کر توحید کی کبھی نفی نہ کرنا اگر نہ علی راضی نہیں ہوگا تجھے پیار ہے نا علی سے کتنا کوئی تیرے سامنے علی کو ماذ اللہ غلط کہے مرنے مارنے پر تل جائے گا کی نہیں علی کو تیرے پیار کے مقابلے میں اپنے اللہ سے کہیں دیا تھا پیار ہے وہ توحید کے منقر کو ہاتھوں سے زندہ جلا دیتا ہے اسی لئے دونوں فرق منحوظ رکھو میں جو میں کہنے لگا ہوں اللہ ماں کائنی کی گفت گفت سننی تو اب شمیح آشور حسین کہاں بور رہا تھا زبانے بیدہ بانی سے وہ بور رہا تھا پیدے پہ حسین کہاں قرآن پڑھ رہا تھا مولانا زمیشی رانی شاعر کی تو پھر اپنی ترمگ ہوتی ہے اپنی مانگ ہوتی ہے وہ اسے فتوہ شتوے کا ڈال ہوتا ہے قضان فتو پھر بھی سوچتا ہے نا وہ نہیں سوچتے بچارے اب شیر جوشمنی آبادی کا ہے میرا نہیں مجھے نہ پکڑ لینا اس کی قبر بھی جلے جانا اس نے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے شیر لکھ دیا پی خودی میں نگویزہ میں نہیں کہہ رہا جوشمنی آبادی کہہ رہا ہے کہتے ہیں ایک مردہ خودا ایک مردہ خودا مردہ خودی مہوے تماشا ایک مہد مہدار نہیں جوش کو پکڑو وہ یہ کہتا ہے ہم جب جوشمنی آبادی کہہ رہا ہے ایک مردہ خودا مردہ خودی مہوے تماشا اور ایک زندہ خودا زندہ خودی نوکے سنا پہ جو کوئی اتر نگوی ملک نصیر ملک اور جو کوئی جو کوئی جو کوئی جو کوئی جو کوئی اپنی رکھیں اس کے عشق میں کاٹ سکتا ہے تقدیر کو مومپتی کی طرح کاٹ دیتا ہے او ایک اور راز بھی ہے جو ہمارے کی اراز ہے حسین کے تو اتوار میں شامل ہے کہ حسین و منی و آنہ و منل حسین کی بھی نگوی صاحب نوبار شاہ جی تفسیر شبیہ چور ہوئی ہے یا میں نے محمد مصطفیٰ کا اختیار دیکھا شاہ بھی ملاج کہ حجاب اکبر میں ہاتھ ڈال کے آگا سامنے آتا ہے کہ ہٹا تو پر حسین کی ابھی بات نہیں کر رہا میں حسین کے تو بڑے ارزا پہلے کی بات ہے ایک مروان کی روایت پڑی میں نے ایک انس بن مالک کی پڑی ہے مروان کی روایت جنرل ترباقی میں پڑی ہے انس بن مالک کی جنرل ترباقی میں پڑی ہے لیکن پیان دونوں کا ایک ہے سردی تھی پڑی کب کبھی تاری تھی بوندہ باندی ہو رہی تھی اندھیرہ اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا کبھی کبھی بجری چمک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کسی شہنگا اچانک منعجات کی آوال آئی مہن چونکا اس سخت سردی میں برستی بوندہ باندی برسات میں اللہ سے منعجات کون کر رہا ہے میں نے غور کیا لے جا حسین کر رہا ہے کہاں لگا ہے حسین اس وقت اس سردی میں اندبہات میں برستی بھارچ میں کہاں لگا ہے تو کہہ رہا تھا جو اس اندھیری رات میں بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے سرگوشیاں کرنے آئے تیرا ہاں کہے نا کہ تجھ جواب دے میں حیران کھڑا تھا ابباس کی عالم کی قسم کے تھے عشت سے آوال آئی لبے کا عبدی وانتفی کا نفی فہسو قصو تک سمینا ہو دعا کا اندھی یجولو فی ہو جا بن فہسو قصترہ قصفرنا ہو لبیک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہے تیری آباد ہم نے سن لی ہے دعا کا اندھی یجولو فی ہو جا بن تیری یہ پکار جائے میرے ہجابات میں چکر نگا رہی ہے تیری پکار پردہ ہوئے کمری آئی میں گردش کر رہی ہے فہسو قصترہ قد سفرنا ہو لے راضی ہے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہاں اب تمہیں بات سمجھ آئے گی میرے دہیر دے دی سوچنا شروع کیا سہید دے دی اس بات کو کہ آواز آئی تھی فہسو قصترہ قد سفرنا ہو سفر تو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ہٹا دیا سفرنا ہو ہم نے پردہ ہٹا دیا میں نے کوئی اور بھی تو ہٹا سکتا ہے یہاں ہی رو ہے بس میں تلاش کرتے کرتے چونکہ عالم ارواح میں تھا روحیں بہت قرآنی ہیں تیری بھی ہیں تیری روحیں سست تھی میری ذرا چست تھی تو میری روحیں پرواز شروع کی آرش کی دائیں جانے کوئی چھوڑا پرواز کرتے ڈھونتے ڈھونتے میرا ملک عراق کے ایک سہرہ سے گزر ہوا نور کے خیمے لگے ہوئے تھے لوگوں کو کپڑا نظر آ رہا تھا مہروح تھا مجھے نور نظر آ رہا تھا اور لگوی سائلہ و بارشاہ جی خیمے سے وہی آواز آ رہی تھی وہی لہجہ جو جبریل کو آتا تھا پردے سے اللہ کرے میری زندگی میں آگا جی وہ واقت آئے کہ جو کہنا چاہتا ہوں کہتا چاہوں لیکن ذہن میں رکھنا میں اللہ کبھی نہیں کہا نہ کہوں گا اللہ کہہ کے ان کے فضائل کا لطفی ختم ہو جائے جب یہ کہتے ہیں ہماری پہچان دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں جس نے اللہ کہا وہ کم بفت یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے پہچان لیا جبکہ پہچان ممکن نہیں ہے نہیں پہچانا جا سکتا اس لئے ہم اللہ نہیں کہتے ہم کا مظرف نہیں اور نہیں یہ خود کو اللہ منوانے آئے ہیں تو جب مجھے روزا نور کا خیمہ نظر آیا میری روح ترپڑی زمین پہ نور اب جو حصیات روح کی ہیں وہ حواست ظاہرہ کی دنیا جنت الفرداس کی خشبو آنے لگی آئے زمین میں جنت خرم سے ٹھک سے میری روح خیمہ میں داخل ہو گی بس میں اندر داخل ہوا ہوٹھ ہی بھر لوگ بیٹھے تھے کوئی ستانویں برسکا کوئی پہجانوے برسکا کوئی ستھ برسکا کوئی چونٹیس برسکا کوئی پائیس برسکا چونٹیس برسکا اٹھارہ برسکا کوئی دیرہ برسکا کوئی نون برسکا اور حسین کی آواز آئی جو میں نے بتایا اگر دلیل چاہیے لو میں نے پردا ہٹا اب ایک اور راز کھلا مجھ پر وہاں وہ بھی بتاؤں بہت سے کھلے اور اچھا یہ کوئی اتنا سرچشم سالات تھا کوئی ایسا بینیاز سلطان اعظم تھا کہ اس کی بینیازی میں فنا ہو کے خود بینیاز بن گیا بار بار شمیں پوچھوا رہا ہے پھر چلوا رہا ہے جاؤ تاریخ آدمیت کو جنل جو میرا تاریخ انسانیت کو دیکھ لو سکندر اعظم جیسے کو دیکھ لو ذلکر مہین جیسے کو دیکھ لو ہر ایک نے کوشش کی ہے میرے رشکر بڑھے اسے ایک کہتا ہے میں روح تھا میری روح نے قتم چومے حسین کے یہ اتنی بینیازی کو پر رہا ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے تعداد بڑے تو گھٹانے کے کوشش میں اس کا ناکہ کہا ہے جاہل لپن ادراک اور شعور کا دامند پکڑ اگر میں لڑنا ہو یہ نو لاک کیا نو کروڑ ہو میرا پاس کافی ہے اور موت کو مارنے کے لئے تو تلوار بھی ہمیں نہیں چاہیے یہ بڑی تعداد ہے میں تو بہتر دفع موت کو مار سکتا ہوں پھر وہ جو سہرار آدم تھا تھا اے بھائی مولانا سمیشی رادی وہ ایک ایک کو ناکہ بنے کے کر رہے حوید چلے جاؤ یار سوہیر چلے جاؤ ذات عواجب کی قسم چودہ سال میں میری کیا جورت میں اس کے کچھ آئی ویلاج کا ادنا پرین سب ہوں وہ بھی بن جاؤں تو بڑا شرف ہے میرے لئے میری حقیقت ذرائے بخدر ہوں لیکن یہ شاہر ہے جبکہ بچوں کی جوتیوں کا صدخہ ہے کہ چودہ سال میں یہ راز میں بچے قدم پھر کھولنے لگایا کسی نے نہیں کوئی میرا چیلنج ہے ثابت کر دو مجھ سے پہلے فلاں نے کھولا شہر اگہ خون دے دوں گا ایک ایک نام ذہر چاہ اوہ یار آپ پس چلا جاؤ وہاں میں حقا حقا رہا گیا نبی سال جی مندر تھا کوئی کہتا ہے اے نکتا لو چماؤ رکو چماؤ رکو چماؤ رکو چماؤ رکو چماؤ رکو چماؤ رکو بلو فعلہ بی الف مرتن مہات رک تو کا کہتا میں عرق کیا جاؤں ٹے رشد میں پھر مجھے جلا دیا جائے پھر میری راک ہوا میں اڑا دیا جائے قتل کیا جاؤں پھر ناچ جلا دی جائے سوما้ لنہ فرری پھر ہوا میں راک اڑا دیا جائے سوما ان شرو پھر زندہ کیا جاؤں بلو فعلہ بی الف مرتن اسی طرح ہزار دفع زندہ کیا جاؤں ہزار دفا قطر کیا جاؤں ہزار دفا چلایا جاؤں ہزار دفا راکھ ہوا میں اڑائی جائے پھر بھی تیرا داما نے چھوڑا ایک آوچھا دیوانگی میں کہتا ہے اکلت نیسیبا او حیان انترکت ہوگا کہتا ہے اگر تیچھے چھوڑوں ترندے مجھے زندہ چیر کے کھا جاؤں دیو فرا ہوتا وہ کہتا ہے لانو شردو پر مناشی نام یزدنی فکا اللہ حبان کہتا ہے مجھے زندہ کو آرے سے بار بار چیرہ جائے آرے کی پرش سے تیری محبت بڑھے گی جو ہی آرے کی آواز ہوتی نا چھوڑا ایک آواز بیڑھاتی ہے وہ آواز تیرا عشق بڑھائیں گی کیا ہے یہ کیا ہے یہ بشیق یا تحران ہے تقدیر انگشت بدندہ ہے حسین تُو نے کیا پیدا کیے حسین تُو نے کیا ہیرے جانا کیے یہ عشق حسین نے ان کی رگوں میں کیسے داخل کیا ہے اچانک دیکھا تو ایک پچانوے برس کو بھوڑا تھا پیان کی طرح کمار جھوکے ہوئی تھی ایک ربائی یاد آگئی ہے میری میری نہیں اللہ ما علی نقی نقن ان کی ربائی ہے جو حبید اپنے مذاہر پر انہوں نے رکھیے مجھے بڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں سواد اے کربلاوں میں کربلا کی قصرت کے حجوم میں سواد اے کربلاوں میں ناصر شبیر کی صورت سواد اے کربلا میں ناصر شبیر کی صورت حبیب ابن مذاہر صاحب توقیر کی صورت کما بردوش کما بردوش نیدہ ہاتھ میں تنوار پہلو میں کمر مثل کما تھی جا رہے تھے تیر کی صورت 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 اور جب رہے تھے مجھے مجھے مری بات کا جواب دو کیا لما زاج جے تم بیہز المقام کیوں آئے ہو یہاں کیوں جماہ ہوئے ہو سب نے بیوں کی جھویا ایک زبان سے جوابیا لننسورہ غریبہ فاطمہ تاکہ بطور کے پر دسی بیٹی کی نصر کرے کہتے لیوار تلق تو محلاؤئی لکھوں تم نے اپنی بیویوں کو آئی تلاقیں کیوں دی ہیں جتنے ارباب مقتل ہیں ملک اور ملک رضیر مولانا سبی شراری ایسا ہی نے ہر ایک نے لکھا دو کا تفصیل سے ایک زہیر بن کین کی بیوی اس کا نام تھا تہلم تہلم کو تلاق دی گئے ایک حبید ابن ملاحر نے اپنی بیوی جو بلی اصل سے زیاد کو تلاق دی جاؤ آزاد ہو اور دونوں نے کہا مان صفت نہیں یہ انصاف کیا تم نے ہم سے خود جنت کا ملک بننے چلا ہے میرے بغیر تو جس جنت کے فراق میں مرہ جا رہا ہے تیرے لیے ہی تو انہوں نے اپنے آج میں دردیا کے نوکر کوئی جازت دی کہ جہا بغداد کی کریا میں ڈکیٹو کرنی لام مر گئی جنت ساز بن جنت بانٹنے والا بن تو یہ سب نے لکھا کہ سارے سپاہ حسینی نے بیویوں کو تلاق دی سب نے لکھا آگے بعد کسی نے نے کہ توفیق نہیں ہوئی مسئلہ نہیں تھی کیا تھا اللہ جانے مجھے تو یہ توفیق جن کو یہ یقین ہے کل ہم نے مر جانا ہے تو بیویاں تو ویسے بھی آداد ہو جاتی تل آپ کیوں دے رہے ہیں مرنا ہے یقین کر کے آئے ہیں وسیعتیں کر کے آئے ہیں تو فنسات کچھ لے کے آئے ہیں پتا ہے کل مر جانا ہے عدد گزار کے تو بیوی میں سے آداد ہوگی تل آپ کیوں ہے موزرانہ آپ نے شام تک پڑا ہو جائے زربیہ میں پڑا مراجع سے تعلیم حاصل کی ایک چھوٹا سا فقہ کا مجھے مسئلہ سمجھائیے میں اپنے گھر سے غائب ہو جاتا ہوں ایک مہینہ چھ مہینے کیا میرا لکاہ بیوی سے فتم سال دس سال بیس سال بھی غائب رہا ہوں میرا لکاہ پڑا ہے ہمارے غائب ہو رہے ہیں یہ ہمارے نکاح میں رہے گی تلاک دے کے آداد کر رہے ہیں ورنہ شادیاں حرام ہو جائے گی ہمارے تلاک نہ دی تو شادی حرام ہو جائے گی کیونکہ ہم زندہ ہیں یا رسول کے لئے پڑھا کہ رسول کی بیوی سے نکاح حرام حتیٰ کہ رسول جس کو تلاک دے دے اس سے بھی حرام رسول کی تلاک والی سے بھی حرام ان کی تلاک والی سے جائے لیکن آدھی صفت میں شامل ہیں جو بسر کو صفات نبوت میں شریف کر دے اسے حسین کہتے ہیں یہ مرے نہیں آؤ سرڈا مرے نا سلطان رومہ ہے نا کربلا زیادتوں کے لئے حضر سے کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں چہتے ہیں میں حسین کی قبر کھوٹ کے دیکھوں رسول کا بیٹا ہے بیعت بھی ہے یہ کہیں کہر الہی میں آجائے تو تجربہ تو کرنا ہے چلو حسین کیلئے بھوتے ہیں یہ پاس ہے حبیب کی حضر سے بھوتے ہیں اب خوضہ تو کیا دیکھا جب انجھے ہٹائیں الہت کھولی ابھی اذن نہیں آتے ابھی اذن نونے اللہ صدرے جس ایفن شدہو اللہ مقبضے بھی سفید ریشتہ سفید شہرہ شین پتروار ہاتھ کبضے پہ سفید ریشتہ ترشی ہوئی مطابر خوبصورت ڈاڑھی دلد سفید اجری رنگت سفید کفن سینے پہ تروار ہاتھ کبضے پہ جو ہی حاش پہ ابھی اذن فارم آخری تہٹی تروار پہ ہاتھ رکھنے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں حل خارجل قائم کارنے ظاہر ہو گیا آخری تروار پہ کبضے پہ ہاتھ تروار پہ کھڑا ہوگیا کہتے ہیں کام کا ضحر ہو گیا کالو اللہ انگر نہیں ہوا اس تا جاوہ ناما لیٹ گیا پھر سو گیا جس کا حبیب نے ہی مرتا دو چار بندے بھی ممبر پہ میرے ساتھ اور ہوتے نا میرے ہمسفر یہی کام کرنے والے تو اب تک پتہ نہیں میری قوم کہاں کی کہاں چکی ہوتی پھر بھی کچھ ہی کرتا رہے تھا وہ بہت کچھ آپ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ الحمدللہ بہت سبیٹ بھی لیتے ہیں سہ بھی لیتے ہیں برداشت بھی کر لیتے ہیں وہ کمال تمہارا نہیں امیر گانا آدھر فرمایا تھا سہ باہنلہ سہ باہنلہ مستعص اب اللہ یاہتمل ہو ملک مقرب و لا نبی المرسل و لا عبد المہمین ابت آلالہ و خلبہ حول دیمان پھر میں ہمارے افتادائل ہمارا عمر عمل اتنا مشکل ہے نبی ملک مقرب پتاش کرتا ہے سہ سو بن سہ بھائنہ حیرانو بے گال لے مہی مہی یاہتمل ہو یا امیر مہن پھر ملہ پتاش کون کرتا ہے مز کر آ کر کہ لیمان شینا جس کے بارے میں ہم چاہے کو بتایا خواہ کے پاپوشے ہلی چاہر سنظر خر ہو جائے مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پرانی ہو جائے